نمشکار میں ڈاکٹر ستیش شرم اور ڈی ایچ امیس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم پیٹ کی دکتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیسے پیٹ میں گیس بننا یا ایسی ڈیٹی کی شکایت ہو جانا بد حضمی رہنا پیٹ میں اپار آ جانا پیٹ میں بھاری پن بنے رہنا یا کچھ بھی کھاتے ہی ٹائلٹ کا پریشر بن جانا یا اٹھیاں شروع ہو جانا یعنی کھایا پیا حضم نہیں ہوتا پیٹ میں بھاری پن بنا رہتا ہے تو جو پیٹ کی دکتیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ پروپر بیٹھے جل رہنے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں گلت کھان پان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں گھومنا پھر نہ نا کرنے پانے کی کاران ہو سکتی ہیں یا پھر بہت نین پوری نائوں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی پیٹ کی دکتیں شروع ہو جاتی ہیں یا جن کو قبض رہتا ہے پیٹ ساف نہیں ہوتا ان کو بھی اکثر گیس ایسی ڈیٹی کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر ہم اپنے کھانے پینے کا اور رہنے سینے کا تھوڑا بدلاؤ کریں تو پیٹ کی دکتوں سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے جیسے صبح صبح گرم پانی کا سیغن کو ہے وہ بہت فائدہ کرتا ہے گرم پانی پینا چاہیے اس کے ساتھ اپنا کھانے پینے کا بشیش دیان رکھیں جو باہر کا کھانا ہے جائے پاسٹ فوڈ ہے طریفلی چیزے ہے یا بہت جازہ تیز میچ مصالہ ہے یہ نہ دیا جائے ان کی جگہ آپ ہری سبجیوں کا جازہ سے جازہ سے بن کریں فروٹ وغیرہ جازہ لیں انکورت انار دیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب الگ سے جو اپنا گمنا پھرنا ہے مارننگ واؤک ہے یا پھر تھوڑا سا ایکسرسائز ہے یوگا بغیرہ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا پورا ڈائیجیسٹیل سسٹم جو ہے وہ بیلنس رہتا ہے جب ڈائیجیسٹیل سسٹم بیلنس رہے گا تو پیٹ کی تقلیفیں نہیں ہوں گی اگر اس کے بعد بھی کسی کو پریشانی ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک بہت اچھی دوا ہوتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر سٹمک پلس بیسی ٹونٹی پائیو یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپلوٹ فارملیشن ہے اور امامی گروپ کے ہمیپیتھک وینچر دوارہ مینیفیکٹرنگ دوا ہے دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا رہتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر سٹمک ڈروپ جس کی بیسی سپون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر ٹونٹی فائیو کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار بولی دن میں تین بار چوشنے ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آزار پر کم سے کم دو تین مہینہ جلوڑ لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاس کچھا لیسون الائچیز سانو ہین کوفی یا بہت جیدہ تیز میرچویں سالات تلیف والی چیزیں نہ لینے ادھک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جلو کریں